استغبال شمسی ٹی وی میں شہر حدرباد میں چند گھنٹوں کی بارش نے بلدیا مونسپل کارپریشن کی پول کھول کر رکھ دی کہ بلدیا کتنا کام کر رہا ہے لوگوں نے تکلیف اٹھا کر اسے سیٹفیکٹ دے دیا اب اگر کوئی بڑی بڑی تخریریں کریں یا اسمبلی میں تعریف کریں ایک دوسرے کی تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چل جھوٹے خاموش بیٹھو شہر حدرباد کی سڑکے بندنالیاں روڈ پر گندہ پانی گھر میں بارش کے بعد پانی داخل ہو جانا وبائی امراض ڈینگو چکن گنیاں درخت کا سڑک پر اکھڑ جانا گھنٹوں ٹرافک جام ان سب کی عادت سی ہو گئی ہے اب یہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ضرور آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں ورنہ جو تکلیف عام شہری محسوس کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے دراصل یہ خصہ ہے سیاستدانوں کا حکومت کا اور ان کی مجرمانہ خاموشی کا آپ سمجھتے ہیں کہ کارپریٹر ایم ایل اے منسٹر کو کام کرنا چاہیے اچھی سڑکے تعمیر کرنی چاہیے وارٹر بلوگنگ نہ ہو ڈرین سسٹم بڑھیا ہو تو دوسری طرف آپ کے ووٹ سے جیت کر آنے والے کارپریٹر ایم ایل اے ایم پی منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو پانچ سو ہزار روپے دے کر ووٹ ڈلوایا ہے بوگنگ کروائی ہے ووٹر کو خریدا ہے ای وی ایم کو مینج کیا ہے بہرحال پانچ سے دس کروڑ روپے خرچا کر کے میں کارپریٹر ایم اے ایم پی بنا ہوں تو اب عوام سے اور ان کی تکلیف سے کیا مطلب جب تک ہیں گتے دار سے بیس پرسنٹ سڑک بنانی ہو کہ موری نالی صاف کرنا ہو کمیشن لینا ہے اور الیگل اگر کوئی کام کرتا ہے چاہے چھت کا ہو یا پھر گھر کے باہر چبوت رہا ہو یا پارکنگ کا مسئلہ ہو پچاس ہزار لاکھ روپے لینا ان پولیٹیشنز کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے ہیدرباد کے کنٹے خبزہ کر کے فروخت کر کے پہلے ہی سے اپنی خبر تنگ کرتے ہوئے کئی سیاستدان دنیا سے چل بسے ہیں اور اب کنٹے کا پانی وہاں بسے ہوئے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور علاقے میں بلدیا کے کام پر نظر بنی ہوئی ہے وارڈ ممبر کی کمیٹی کون ہے عوام کو معلومی نہیں اور ہماری تلات کی مطابق کارپریٹر کے دوست ان کے احباب ان کے رشتدار امہ باوہ خالہ چچا پھپو کو وارڈ کمیٹی ممبر بنا دیا گیا تاکہ کوئی سوال کرنے والا باقی نہ رہے گھر کی بلدیا گھر میں آ گیا بارش پڑی پانی پڑا وہ بھی گھر میں آ گیا لیکن کارپریٹر کے گھر میں پانی نہیں آتا غریب ووٹر کے گھر میں پانی آتا بہرحال آپ ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بھی تکلیفوں میں ہمیشہ رہے ہیں رہتے آ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر آپ کی تکلیف ختم بھی ہو گئی تو یہ لوگ سوچیں گے کہ پھر آپ کہیں کارپریٹر نہ بن جائے بہرحال وجہ کے بعد اب حل پہ بھی ہم بات کرتے ہیں آئیے شمسی ٹی وی آپ کو اس کا حل بھی بتائے گا کہ اب گالیاں دینا بند کر دیجئے آنٹنا بند کر دیجئے گالیاں دیں گے اور آنٹیں گے تو آپ کچھ الٹھا شگر بی پی ہو جاتا الیکشن کے ٹائم پر ووٹ ضرور ڈالیے مگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مت ڈالیے بلکہ آخری میں ایک بٹن رہتا نوٹا وہ نوٹا کا بٹن دبا دیجئے آپ کا ووٹ بھی پڑ گیا اور کس کو بھی نہیں پڑا اور اپنا غصے کا اظہار کر دیجئے اور اپنے اپنے علاقے بستی کالونی گلی میں اپنی مسجد یاد جو بھی ہمارے غیر مسلم ہائی ہیں اپنے عبادت خانوں کے تحت نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائیے جن کا کام ہی ہے کہ بلدیہ ملازمین سے کام لینا ہوگا کیونکہ سرکاری ملازم چاہے آئیے صافی سر ہو یا پھر گٹر صاف کرنے والا آپ کا نوکر ہے آپ مالک ہیں اور سب سے اہم اپنے آپ کو مالک سمجھیے گھر میں کام والی سے دکان پہ سیلزمن سے کئیسا کام لینا ویسا آپ کو معلوم لیکن سرکاری محکمہ جات کے ملازم ان سے کام لینا نہیں آتا وہاں جا کے ہاتھ بند کے ٹھر جاتے ساپ ساپ بولتے اپنی گھر کی کام والی کے سامنے بھی میڈم میڈم بول کے ہاتھ کئی کو نہیں بنتے ذرا ایک بار سوچ لینا اور اگر آپ کو کام لینے آ گیا تو پھر یہ سیاستدان کارپیریٹر ایمیلے منسٹر یہ لوگان جہاں پہ بھی دیکھیں ایک بورڈ بتاؤ don't take 20% commission یعنی ایک بورڈ اپنے پاس اپنی دکان پہ اپنے گھر پہ بنا کے رکھ لو جب کبھی بھی لوگان دیکھیں کہیں پہ بھی دکان پہ ریبن کاٹنے آئے گلی میں دیکھ گئے روٹ کی ریبن کاٹنے آئے کچھ بھی کہیں پہ بھی دیکھیں تو ایک بورڈ بتاؤ don't take 20% commission 20% commission نکولو ایمیلے صاحب ایمپی صاحب کارپیریٹر صاحب بول کے ایسا ہی لوگوں کو بورڈاں بتائیں تو بھی تھوڑی وہ شرم آتی ہوں گی بہرحال اس کے بعد جو بھی کانٹریکٹر مہوری صاف کر رہا ڈینی صاف کر رہا کام کر رہا اس کو بھی آپ یہ بتاؤ یہ احساس دلاؤ کہ تو 20% commission نکو دے تو ایمانداری سے کام کر بہرحال اب اگر ایسا کل پانی پڑے جیسا ایمیرجنسی آگئی تو آپ لوگاں ایک سوشل ورکرز کی ٹیم بنائیے ڈیزاسٹر یوت والنٹرز جی ہاں بلدیا کے پاس بھی ایک محکمہ ہے لیکن وہ گاڑی ٹھہرا گے بازو بیڑیاں سگرٹاں مال لیتے ٹھہر ہوئے رہتے اب پانی پڑا سوٹیں وہ گاڑیاں بھی کدھر چلے آتے بیڑیاں بھی پانی میں بجھ جاتے سگرٹاں کان جاتے آج تک نہیں معلوم آپ اپنے طور پر اپنے والنٹروں کی ایک ٹیم تیار کرو مسجد میں کرسیاں پر بزرگاں بیٹھے ہوئے رہتے کئی گورنمنٹ آفیسنوں سے ریٹائر ہوئے سے رہتے وہ لگاں بھی اپنا تجربہ دے سکتے صاف صفائی کرائیے پانی پڑا تو اپنا محلہ اپنا علاقہ اپنی گلی صاف کرنے کی حمد رکھئے تھوڑا وہ سامان خریدی ہے صاف صفائی کے وافتے اس کے لیے وہ سامان لے کے پھر کس کے بھی گھر پہ رکھے تو خبزہ کر لیتا ولکہ رہتا لہٰذا اس کو بھی لائکے مسجد میں رکھ دو جب کبھی بھی ضرورت پڑی اس کو استعمال کریے اس سلسلے میں اگر آپ کو کئی مشورہ ہونا یا مدد ہونا تو ٹیم انجیوز ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے ہیدر آباد میں بہت اچھا کام کر رہی ہے انہوں سے مفت رہبری حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو مفت میں تربیت بھی فرام کرنے کے لیے تیار ہے ٹیم انجیوز کے ذمہ داران کا نمبر یہاں پہ بولا جارا مرے تو مرمورے ملتے لہٰذا اب یہ تکلیفوں سے نکلنا ہے تو خود کو کرنا پڑتا کارپریٹر کے بھروسے رہے تو آئیسیز گھروں میں پانی آ جاتا روڑا بلاک ہو جاتے ٹرافک میں چھے چھے گھنٹے ٹھہرنا پڑتا پھر گالیاں دینا پڑتا پھر دوسرے دن دیکھے تو نارمل بھول جاتے پھر جیسے کے ویسے جھٹک لے کے اٹھ کے چلے جاتے اگر یہ نیوز ایٹم آپ کو پسند آیا تو شمسی ٹی وی کے حق میں دعا کریے اس کو ضرور شیئر کیجئے دوسروں تک ضرور پہنچائیے میں تو بول نہیں بھول گیا یہ ہمارے کارپریٹر سوہل بھئی ہے بیچارے آدھی رات کو بلدیا والوں کو فونہ کر لیتے ٹھہرے ہوئے کوئی آیا نہیں گیا نہیں اطراف میں پورے لوگاں ان کو بھی گھور لیتے ٹھہرے ہوئے کیسا بات کر رہے بلکہ ایسا ٹائم نہیں آتا سوہل مل کے کام کرو اپنا اپنا کچھرا ساف کر لو مہریاں ساف کرالو بہت آسان کام ہے